ڈائنرالا ڈیو میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو میں راسید نیرالا حاضر ہو چکا ہوں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آج دوستو سڈھورا باغڑی بستی میں بھارت سرکار کے ویمکت گمنتو ایم ارد گمنتو سمودھائیں کے وکاس ایم کلیان بورڈ سماجی کنیائے اور ادھیکارتہ منترالیا کے ایک سدسیا ہے بھارت بھائی بابو بھائی پٹنی جو بھار سرکار کے سدسیاں ہیں وہ باغڑی بستی میں پہنچے ہوئے تھے اور لوگوں سے روب روب ہوتے ہوئے کس طرح سے جو اگڑی جاتی ہیں پیشڑی جاتی ہیں ان کو وکسیت کیا جا سکتا ہے ان کا وکاس کیا جا سکتا ہے چاہے وہ کسی وکشیتر میں ہو سکشا کے میں ہو یا سماجی وکشیتر ہو اس میں کس طرح سے ان کا وکاس کیا جا سکتا ہے ان کے ساتھ اس بات کو لے کر چرچہ کی انہیں سمجھایا اور اسی دوران جو لوگ ہیں اس بستی کے رہنے والے ہیں یا جو ندی کے کنارے پر بسنے والے لوگ ہیں انہوں نے اپنی جو سکایتیں ہیں وہ ان کے سامنے رکھی انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے انہیں کبجہ دھاری بولا جاتا ہے اور لگتار انہیں یہاں سے کبجہ مکت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تو اس پر انہوں نے آسواسن دیتے ہوئے کہا کہ جب تک ان کے لیے کوئی ستھائی جگہیں نرداریت نہیں کی جاتی سرکار کے دوارہ تب تک وہ یہاں سے نہیں ہٹیں گے آسواسن دیتے ہوئے لوگوں کو کہیں تو چلیے سنتے ہیں کیا کچھ کہنا ہے ان کا آپ کو جب تک کوئی بھی جگہ کہیں ارجیسٹمنٹ آپ کی نہیں ہو پاتی تب تک کوئی نیتے دے گا یہ سی ایم صاحب کی نورمنٹ ہے اور بلقائدہ اس کا دکھت میں اگر آپ کو اٹھانا ہے تو سب سے پہلے بورڈ سے پرمیشن لینے پڑے گی آگر کوئی آسی ہمارا کو یہ خمجھا دکھتا ہے تو ابھی یہ بات ابھی چھوٹ چیپ جائے رہے ہیں سکار کے پاس پیچھ رہے ہیں اور ان کو نیم کیا جائے کیونکہ ساٹ سال کا سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے میں بھارت سرکار کے بورڈ میمبر کے ناتے آپ کو بول رہا ہوں میں تو تمہارے جو بھی پلساسن ہیں میں دلی بلاؤں گا ان لوگوں کو جب تک ان کا کوئی اور انتظام نہیں ہو جاتا تب تک ہی اپنا گھر نہیں چھوٹیں گے ویڈیو ساپ یہ ریکوائشت آپ یہاں ہوں پوسٹنگ کہیں بھی چلی جائے میں پورا یومن رائٹ میں اور اسی کمیشن میں لے جاؤں گا جو بھی جو بھی افسر ہوگا نے بھی بھگتنا پڑے گا پہلے یہ سا پہلے نکالو کہ پورے پنچائت میں جتنے جتنے بھی اوید کمجا کیا ہوا ہے ان کا سروی نکالو پھر یہاں آو آپ موقع پر پہنچے گرام سچیو سڈھونے دیپار کو انہوں نے کہا کہ جو یہاں پر لوگ بسے ہوئے ہیں پہلے ان کے لیے ستھائی بندوبست کیا جائے اور اس کے بعد آگے کی کاریوائی کی جائے اس دوران ان سے جیلہ پریسر چیئرمین ارمیش تھسکا نے بھی ملاقات کی تو چلیے دوستو باتشیت کرتے ہیں آج کس رسے میں ان کا یہاں پر پہنچنا ہوا کیا کچھ کہنا چاہیں گے انہیں کے بھگانی سنتے ہیں جی سر آج آپ یہاں پر پہنچے ہو یہ بھاگڑی اور ڈےہا بستی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی لوگ یہاں پر رہتے ہیں کیا کچھ ان لوگوں کی جو دکتیں تھی جو آواز کی دکتیں تھی جو پانی کی بجلی کی سڑک کی تھی اور میں تو بھارت سرکار کا ہمارے بڑا پردان مہنے موڈی صاحب نے ان جاتیوں کے اُتھان کے لیے جو ویلپر بارڈ بنایا یہ بارڈ کے ساتھ ساتھ شک کے ناتے میرا پورا بھارت میں بھرمن چل رہا ہے پانگرہ جون سے پورے بھارت دیش کے تین سو ڈیسٹرک میں بھومنگ تک جاتی سسکتی کرنچ یہتنا ابھیان چل رہا ہے یہ ابھیان کے ناتے ہمارے بھارت سرکار ڈیسٹرک کے ویلپر بارڈ کی جو یوزنہ ہے جو آواز کی یوزنہ ہے جو ڈیسٹرک کی جو یوزنہ ہے ہومن ایس اے جی گروپ بنانے کی جو یوزنہ ہے سکل ڈیولپمنٹ ہے انسورنس ہے ان سارے پیلو پہ میں نے چرچہ کیا ان لوگوں کی بھی میں نے سنی ان لوگوں کا جو آواز کا اور یہ ساٹھ سال سے یہاں رہ رہے ہیں تو میں پرساسن کو آپ کے ماجیم سے بولتا ہوں کہ یہاں ان کو نیم کیا جائے اور جو بھارت سرکار کی جو پردان منتری جو آواز یوزنہ کے تحت ان لوگوں کو ان کا بینیفیسری کی یادی میں ان کو لیا جائے کوئی کہنا ہے ٹھیک ہے سر ٹھینکی